بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی گورنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے این مطابق ہم نے زلہ بھر میں چار جو ہے مویشی منڈیاں اس کو اس کی تشیل دی ہے اور اس کا انظام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے یہ چاروں تحصیلوں میں ایک ایک منڈی جو ہے وہ لگائی گئی ہے جیسے زلہ ہیڈکوارٹر میں ہماری جو بائی پاس ہے اس کے اوپر مویشی منڈی قائم کی گئی ہے اور اسی طرح گوجرہ میں کمالیہ میں اور پیر محل میں مویشی منڈی قائم کی گئی ہے اس مویشی منڈیوں کا مقصد عید و رضا کے موقع پر قربانی کے جانوروں جو ان کے خرید و فروخت ہے اس کا جو انتظام کیا جانا ہے اور اس سلسل میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے وہاں پہ مویشیوں کے لیے نہ صرف یہ ایک جگہ کا بندوبست کیا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہماری ایمیجنسی ڈپارٹمنٹ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سلہ کونسل اور دیگر اداروں کے جو کیمپس ہیں ہیلپ ٹیسک ہے وہ قائم کر دیئے گئے ہیں پارکنگ کا باقاعدہ انظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ جانوروں کے چارے اور پانی کا پینے کا پانی جو ہے اس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو باؤنڈری وال اس کو بھی انشور کیا اور اس میں سیکیورٹی کے پوائنٹ ڈیوی اسے کیمراز بھی لگائے ہیں اس کے علاوہ پولیس کی پٹرولنگ جو ہے وہ بھی جاری کی جائے گی اور اس کے علاوہ ٹرافک پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ ٹرافک کا مناسب وہاں پہ انظام کرے تو ہم انشاءاللہ قومت اپن جاب کے ویجن کیان مطابق عوام کو ایک اچھی سہولت محجیہ کریں گے اور اس سلسے میں ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ جو لوگ جو اپنے جانور جو ہیں وہ کوئی آر دس جانور لے کے ٹولیوں کی صورت میں شہر کے مختلف مقامات پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی خرید و فوق نہ ہو سکے اس طرح سے کیونکہ اسے ٹرافک میں انکنوینئنس ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے ہم نے سکوارڈز بنائے ہوئے ہیں ہماری موبائل ٹیمز ہیں جو کہ تمام میوٹسپیلٹیز میں گھوم رہی ہوں گی اور ایسے جو جانور ملیں گے ان کو ہم تاقید کریں گے کہ وہ مویشی منڈی میں جا کے اپنے جانور کی خرید و فوق کریں اور انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ اس ایدالعضاء کی موقع میں جو صفائی سترائی کا انظام ہے اس کو بھی پروپلی بنائیں تینکی